اسلام علیکم امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ میں کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک چیز کی کبھی محسوس ہوئی کہ آپ میں سے مجورٹی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سر ہم نے امازون پرائیوٹ لیبل سیکھ لیا ہم نے ہول سیل بھی سیکھ لیا لیکن یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ ہم نے سیکھ تو لیا لیکن ابھی تک ہم اسے پریکٹیکلی کر نہیں پا رہے پریکٹیکلی نہ کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہوتا جہاں پر وہ آ کے لائک اپنی انٹرنشپ کر سکیں کیونکہ جو بھی بندہ پی ایل کر رہا ہوتا وہ ہیزیڈیٹ کرتا ہے ایک نئے بندے کو اپنا اکاؤنٹ پکڑانے کے لیے جس میں اوریڈی تھاوزنڈز این بڑی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ رسک نہیں لیتا ایک نئے ورچول اسسٹنٹ کو اپنے ساتھ اٹیج کرنے کے لیے تو اب سب پوچھتے ہیں کہ سر ہمارے لیے بہت کیا سلوشن ہے تو پھر میں انہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ ایسا کرو اب ڈراب شپنگ سائٹ پر آجو کیونکہ ڈراب شپنگ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی آپ کو ہینڈز آن ایکسپیرینس دے یا نہ دے ہم آپ کو ہینڈز آن ایکسپیرینس دیتے ہیں ہم آپ کو ایک مہینے کی فری انٹرنشپ کرواتے ہیں اگر آپ کو ایمازون ڈراب شپنگ آتی ہے اور آپ ہماری ٹریننگز لے رہے ہیں تو آہستہ آہستہ بہت سارے ایسے جو میرے سوڈنٹس ہیں جو کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پی ال سے ماشاءاللہ اچھا ایزے وی اے کام کر رہے ہیں ہول سل اپنا لانچ کر چکے ہوئے ہیں لیکن بہت سارے ظاہری بات ہے سب لوگ ایک کیلپر کے نہیں ہوتے کچھ بہت سمارٹ ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں لیکن ہم نے تو سب کو دیکھنا ہے نا سب کو کنسیڈر کرنا ہے تو بیسیکلی ڈراب شپنگ میں میں اب ان لوگوں کو پروموٹ کرتا ہوں یا ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے پی ال آپ کو لگا کہ میرے لیے نہیں ہے ہول سل میں بھی آپ کو لگا کہ نہیں سارے اس میں تو پروفٹ مارجن ہی نہیں ہے تو ہمارے لیے ایک تیسری ڈومین کونسی ہے تو اس کے لیے آ جاتی ہے ڈراب شپنگ اب ڈراب شپنگ نے ایک بڑی ٹرکی سا بزنس موڈل ہے لائک اگر تو یہ سیکھ کے کی جائے نا تو اس میں ناکامی کے جانس بہت کم ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو دیکھا دیکھیں ڈراب شپنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو چند دن لگیں گے اپنا ایمازون کا اکاونٹ سسپینڈ کرنے میں بہت سارے لوگ لالچ میں آ کے سٹارٹ میں اپنی سیل کو اتنا بوسٹ کر دیتے ہیں خیر یہ تھوڑی چیزیں ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ ہماری ٹریننگ کے اندر تفصیل میں بتائی جاتی ہے کہ آپ نے کن پیرامیٹرز کو فولو کرنا ہے ڈراب شپنگ کا بزنس کرنے کے لیے ڈراب شپنگ ڈراب شپنگ کافی دفعہ میں نے لفظ بول دیا لیکن ڈراب شپنگ ہوتی گیا ابھی بہت سارے میرے سننے والے جاننا چاہتے ہوں گے کہ سر یہ ڈراب شپنگ ہے کیا ایمازون پیل تو ہمیں سمجھ آگیا آپ کے فری لیکچرز یوٹیوب پہ پڑھے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں آپ نے ہول سیل کو بھی تفصیل میں بتا دیا ڈراب شپنگ کے بارے میں ابھی تک زیادہ کانٹنٹ آپ کے یوٹیوب چینل پہ نہیں ہے تو میں ان لوگوں پتاتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ڈراب شپنگ کا بھی کانٹنٹ ہمارے چینل پہ ملتا رہے گا پہلے ہمارا یہ تھا کہ ہم صرف سمارٹ انٹیلیجنٹ اور ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے جو صرف پیل میں ایکسیل کریں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار ان بیچاروں کو کیا قصور ہے جو کہ بہت ہائی انٹیلیکٹ نہیں رکھتے لیکن پھر بھی کام کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر ہم نے جذبہ دیکھا کہ سر آپ ہمیں موقع تو دیں ہمیں موقع تو دیں تو میں انہوں نے کہا چلو یہ موقع والی بھی جو ایک سیچویشن ہے نا ہم اس گلے کو بھی اتار دیتے ہیں اب جو لوگ ہمارے پاس سوڈنٹ ٹریننگ کر رہے ہیں ڈراب شپنگ ہمارے بیچ چل رہے ہیں ایک بیچ ہمارا ابھی ففٹین سے سٹارٹ ہو رہا ہے سو ہر مند کی فورٹین ففٹین کو ہمارا جو ہے نا یہ بیچ سٹارٹ ہو جاتا ہے ڈراب شپنگ کا اور جتنے بھی ہمارے سوڈنٹس ہیں ہم سب کو بقاعدہ انٹرنشپ کرواتے ہیں پریکٹیکلی انہیں امازون سنٹرل پہ لے کے جاتے ہیں ان کو پتاتے ہیں کمپنی کیسے ریجسٹر کروائی جاتی ہے ہمارے اپنے بہت سارے اکاؤنٹس سل رہے ہوتے ہیں ہم وہ ان کے حوالے کرتے ہیں ایکشلی یہ جو ڈراب شپنگ ہے نا اس میں اتنی ٹینشن ہوتی نہیں ہے لائک اگر کوئی سٹوڈنٹ میرا اکاؤنٹ سسپنگ بھی کر دکر ڈراب شپنگ تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے میں ایک نیا اکاؤنٹ بنا کے کام شروع کر دوں گا پی ایل میں ٹینشن ہوتی ہے پرائیوٹ لیبل ہم نے ایک محنت کر کے یہاں پر اپنے آپ کو پہنچایا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کی ایک غلطی سے ہمارا یہ اکاؤنٹ اگر سسپنڈ ہو جائے تو دوبارہ پرائیوٹ لیبل کو یہاں تک لے کے جانے کے لیے پھر وہ ہی ساری گیم ہے آپ نے رینکنگ کرنی ہے پی پی سی کمپینز لگانی ہے کمپیٹیٹر کو کمپیٹ کرنا ہے تھا 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 اوپر آنا ہے ڈاپ شپنگ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ڈاپ شپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آرڈی وہ پروڈکس بیچ رہے ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے رینک ہوئی ہوتی ہیں پہلے صفحے پر موجود ہوتی ہیں ابھی آپ نے لسٹ لگانی ہے ساتھ ہی آپ کو آرڈر آنے شروع ہو جانے ہیں so it's a quick way to make money پرائیوٹ لیبل میں اور پرائیوٹ لیبل کے وی اے کے اندر جو ایک گیپ رہتا ہے اگر میں پرائیوٹ لیبل کر رہا ہوں اور میں نے کوئی وی اے ہائر کرنا ہوتا ہے تو میں ڈاوٹ میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں آوٹپوٹ نکلے گی یا نہیں نکلے گی ڈاپ شپنگ ایک بڑا خوبصورت اس پوائنٹ ایو سے ایک موڈل آف بزنس ہے پاکستانیوں کے لیے جس میں آپ کی آوٹپوٹ بڑی کوکلی نکلتی ہے میں نے آج وی اے اپنے ساتھ اٹیچ کیا اور میں نے کہا یار یہ میرا اکاؤنٹ ہے لیسٹ کرو اسی ٹائم وی اے نے میری پروڈک کو لیسٹ کیا جو بھی اس نے ڈھونڈی جو اس نے میرے سے سیکھ کے میری ٹین سے سیکھ کے کیونکہ آگر ٹوینرز ہیں وہ سکھاتے ہیں تو ان سے سیکھ کے جیسے اس نے کیا تو پہلے دن ہی سیل آنی شروع ہوگی it means کہ منتھ ہنٹ پہ ہمیں کچھ پیسے آئیں گے میں اگر انویسٹر ہوں کچھ دنوں میں آپ کے سامنے ہو جاتا ہے تو جب ٹرن آور ہو رہا ہوتا ہے آپ کا اعتماد وی اے پہ بہال ہو جاتا ہے وی اے کو بھی کانفیڈنس ملتا ہے کہ ییس آئی کن ڈو ایٹ تو آپ اس کے ساتھ ایک اچھا لانگ ٹرم بزنس ریلیشنشپ رکھ سکتے ہیں اور ڈراب شپنگ کے اندر زیادہ تر وی اے کامیاب ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اتنا ایزی ہے ریوینیو جنریٹ کرنے کے معاملے میں مطلب پریکٹیکلی ایزی ہے لیکن اس کا کانسپ سمجھنے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کن غلطیوں سے بچنا ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اس ٹریننگ کے اندر میں انشاءاللہ یوٹیوب پہ مزید بھی اس کی ویڈیوز بناوں گا کہ ڈراب شپنگ کیسے کی جاتی ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں ڈراب شپنگ کے لیے آپ کو انویسمنٹ نہیں چاہیے کوئی ہوتا نہ کہ بھائی بیس ہزار ڈالر آپ کے پاس ہوگا تو آپ پی ایل سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی گیو اویز نہیں دینے آپ نے کوئی پی پی سی کمپینز پر پیسہ نہیں اڑانا صرف سمارٹ لی آپ نے اچھی پرڈس کو دیکھنا جو کہ آرڈی بک رہی ہیں آپ کے پاس اکاؤنٹ ہیلتھ منٹین ہونی چاہیے جو کہ ہم پی ایل کے اندر بھی سکھاتے ہیں اب بہت سارے میرے پی ایل کے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو کہ وہاں پر اپنی جگہ نہیں بنا سکے وہ ڈراب شپنگ کی طرف موو ہو رہے ہیں لیکن فائدہ کیا ہوا جو انہوں نے میر سے پی ایل میں سیکھا وہ انہیں ڈراب شپنگ میں اس کے لئے باقی چیزیں جو آہا وہ بلکل حلوہ لگتی ہیں سو اگر آپ بھی ڈراب شپنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے مینیجر کا نمبر ہے آپ اپنی سیٹ ریزرف کر سکتے ہیں پی ایل سے زیادہ ہمیں اچھا فیڈبیک ڈراب شپنگ میں آرہا اور ویڈن لائک ٹین ٹو ٹو ٹوٹی ڈیز ہماری سیٹ ریزرف ہو جاتی ہیں سو ابھی کوورٹس میں بے شک جتنے مرضی دن باقی ہوں سیٹس ہماری پہلے ریزرف ہو جاتی ہیں ہم لیمٹیڈ کام اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہم صرف آپ کو ٹریننگ نہیں کروا رہے ہیں ہوا ڈراب شپنگ کی ہم آپ کو ایک مہینے کی فری آف کاسٹ انٹرنشپ کروا رہے ہیں اگر آپ ہمارے آفیس آ کے انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں آفیس آ کے کر سکتے ہیں اگر آپ گھر بیٹھ کے انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں آپ دوسرے سیٹس ہیں تو آپ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں دونوں طرح سے ہوتا ہے ٹریننگز میں بھی ہمارے پاس دونوں آپشنز موجود ہوتی ہیں ہمارے پاس فیس ٹو فیس کی آپشن بھی موجود ہے ہمارے پاس آن لائنگ کی بھی موجود ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں سار ڈراب شپنگ نہیں بزنس موڈل بہتر ہے اس پہ میں اوریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میرے چینل پہ جائیں اور وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان چاروں بزنس موڈل کو ایکسپلین کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے فیصلہ کرنا آسان ہو کہ آپ نے ڈراب شپنگ کو پک کرنا ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ کو کرنا ہے پی ال کی سائٹ پہ جانا ہے اور ہول سیل کی طرف جانا ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی میں گوڈ نیوز آپ لوگوں کو دینا چاہوں جو ہمارے پرانے سننے والے ہیں وہ ہمیشہ میرے سے گلہ کرتے تھے کہ سر آپ سکھاات ہو رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں ہمیں سرویسز چاہیے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارا ایمازون کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے ہم نے پرودک لسٹ کی ہوئی ہے لیکن ہم سیل نہیں کر پا رہے شاید ہماری سٹریٹیجی صحیح نہیں ہے شاید ہم پی پی سی اس طرح سے نہیں کر پا رہے شاید ہماری لسٹ آپٹیمائز نہیں ہے تو میں آپ کو گلنیوز دینا چاہتا ہوں کہ ہم اب ایمازون پی ایل کی سرویسز بھی آفر کر رہے ہیں اگر آپ آرڈی ایمازون پر کام کر رہے ہیں لیکن آپ سیل جنریٹر نہیں کر پا رہے تو ہم آپ کو ہیلپ آوٹ کر سکتے ہیں آپ کی سیل بڑھانے میں اور ان لوگوں سے معذرت ہے جو آ کے یہ کہیں کہ سر ہمارے پاس پیسہ بڑا لیکن اکاؤنٹ بھی سائن اپ آپ نے کرنا ہے لیسٹ بھی آپ نے لگانی ہے پروڈک ہنٹ بھی آپ نے کرنی ہے ہم یہ سارا کام تو کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن ہماری ٹیم بہت زیادہ اکوپائیڈ ہے ہم صرف وہ ٹاسک لے رہے ہیں جس میں ہم ان لوگوں کو ہیلپ آوٹ کر سکیں ایمازون اکاؤنٹ سائن اپ ہر کوئی کر سکتا ہے اب اس پہ تو ہم اپنی انرجی نہیں لگائیں گے اس کے لئے پروڈک ہنٹنگ ہاں اگر آپ کو لگتا کہ ہم پروڈک ہنٹ نہیں کر سکتے آپ ہمیں پروڈک ہنٹ کر دیں ہمارے پاس ٹیم موجود ہے آپ کے لیے انشاءاللہ ایک اچھی کمپیٹیٹیو پروڈک ہنٹ کر کے دے سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں ہمارے پر لسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہم آپ کی پروڈک کو لسٹ کر کے دے سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں لسٹ بھی لگے یہ بھی ہو گیا انوینٹی تو ہمیں سورس کر دیں ہم آپ کو سورسنگ کی سروسز دے سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں سورس ہو گئی انوینٹی کو اٹھا کے آپ ایمازون کے ویراؤس میں پہنچ جائیں ہم وہ بھی سرویسز آپ کو دے دیں گے اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں ساری انوینٹی آگئی ہے چیز بیک نہیں رہی تو آپ اس کو بیچ بھی دیں تو ہم جس کو ہم رینکنگ کہتے ہیں ہم وہ سرویسز بھی آپ کو دے سکتے ہیں جس میں پی پی سی کمپینز ہیں اور بہت سارے میتھرز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں اپنی پروڈٹ کو رینک کرنے کے لیے سو یہ ساری چیزیں ہیں سو برائے مہربانی ہم سے وہ لوگ رابطہ کریں جو آریڈی آمازون پہ کام کر رہے ہیں لیکن آوٹپوٹ نہیں لے سکے ریزرٹ نہیں لے سکے انشاءاللہ ہم انہیں اچھا گائیڈ بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر وہ ہماری سرویسز نہیں بھی لینا جاتے صرف ایک ایکسپرٹ اوپینین چاہیے کہ سر میں یہ کام کروں میں یہاں پہ آ کے سٹک ہو گیا ہوں تو وہ اپوائنٹمنٹ بک کر کے ہمارے ساتھ فیس تو فیس سٹنگ کر کے اپنا آئیڈیا ڈسکس کر سکتے ہیں اپنی پرابلم کو ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ انہیں تسلیب ایبک سلوشن دیا جائے گا امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات